پاکستان کی کمسن سنگر افشان جس نے چند ہی دن کے اندر ویرل ہو کر اپنے آپ کا لوہ منوالیہ ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیپ چینل آریف ٹائمز بی کے کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے تو چند دنوں کے اندر جھگی میں رہنے والی افشان دنیا کی بہترین سنگر بن کے سامنے آئیے اور اس وقت سوشل میڈیا پر سنگر افشان وائرل ہے سنگر افشان زلالیہ کے ایک غیر معروف گاؤں کے اندر رہتی ہے اور پکھی واس لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جھگی دار لوگ ہیں اور فقیر فیملی سے ان کا تعلق ہے انتائی غریب لوگ ہیں اور یہ گاؤں مشہور یوٹیوبر ویلا مونڈا کا گاؤں بھی ہے سنگر افشان کے جو والدہ ہے وہ بھی سنگن کرتی ہے گانا گاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ سنگر افشان کا جو پورا خاندان ہے وہ موسیقار ہے موسیقار سے مراد کہ جب بھی سنگر افشان گانا گاتی ہے تو تبلانواز اور ساسینے بجانے والے اس کے اپنے قریبی رشتہ داری ہوتے ہیں افشان پاکستان کی کم سن ترین سنگر ہے اور اس وقت افشان کی جو عمر ہے وہ تقریباً دس سال کے قریب ہے اور افشان کو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر لانے کا جو بنیادی کردار ہے ایک یوٹیوبر ہے بیلا منڈا کا کزن ہے ادنان رشید ملانا وہ بھی اسی گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اس یوٹیوبر نے انٹروڈیوز کروایا ہے افشان سنگر کو اور اس کی پوری فیملی کو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ادنان رشید ملانا تھا وہ اتنا وائرل نہیں تھا اور جیسے ہی افشان وائرل ہوئی ہے ان کے ساتھ ساتھ ادنان رشید ملانا ہے وہ بھی وائرل ہو گئے ہیں اور اس وقت ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر چائے ہوئے ہیں اگر اس وقت آپ سوشل میڈیا پر جائیں فیس بک پر جائیں یوٹیوب پر جائیں اور ٹک ٹاک پر جائیں تو سب سے زیادہ جو وائرل شخصیت آپ کو ملے گی وہ سنگر افشان ہی ہوگی اور اس وقت جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور جتنے بھی ٹک ٹاک سٹارز ہیں وہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ افشان کا انٹروڈیو کیا جائے افشان کے گانے ریکارڈ کر کے اپنے آپ کو وائرل بنایا جائے اور اس وقت افشان کے گاؤں میں جو رنگ لگا ہوا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے اور سب لوگ افشان کی ریکارڈنگ کر کے خود وائرل ہونا چاہتے ہیں اور اس سے بھی دلچسپ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کا سب سے بڑا چینل ٹیلی پاکستان وہ بھی افشان کا انٹروڈیو کر چکے ہیں اور اس وقت افشان جو ہے وہ پوری دنیا پر راج کر رہی ہے سنگنگ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو اس نے منوالی ہے افشان جو زیادہ تر گانے گاتی ہیں وہ سریک کی لینگویج میں ہوتے ہیں اور سریک کی جو گانے ہیں انتہائی مٹھاس رکھتے ہیں اور انتہائی مزہ دیتے ہیں دوستو اجازت دیجئے پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ